لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ اس نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سے ایسے کام کرتے تھے جن میں آلہ صلاحیت دانشمندی اور فنی مہارت کی ضرورت ہوتی تھی سورہ سوا میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور ایسے جن اس کے تابع کر دیئے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا اونچی عمارتیں تصویریں بڑے بڑے ہوس جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دے گئے شاید جن زمانے قدیم ہی میں ٹیلی ویجن اور ریڈیو جیسی چیزیں دریافت کر چکے تھے ابن تیمیہ مجموعہ فتاوہ میں جلد نمبر گیارہ میں صفحہ نمبر تین سو نو میں لکھتے ہیں کہ جنوں سے تعلق رکھنے والے کسی بزرگ نے مجھے بتایا کہ جنات اس کو ایک چیز دکھاتے ہیں جو پانی اور شیشے کی طرح چمکدار ہوتی ہے جنات اسے اس چیز میں وہ تمام خبریں ہو بہو پیش کر دیتے ہیں جو اس سے پوچھی جاتی ہیں بزرگ نے کہا پھر میں لوگوں کو خبریں بتا دیتا ہوں میرے جو ساتھی مجھ سے امداد طلب کرتے ہیں ان کی بعد بھی یہ جنات مجھے پہنچاتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں تو میرا جواب بھی انہیں پہنچا دیتے ہیں تو گویا جنات جو ہے وہ مواصلاتی نظام کمیونکیشن نیٹورک جس کو آپ کہہ دیں جو انسانوں نے بنایا ہے اس طرح کے ان کے پاس بھی آلات موجود ہیں لیکن وہ بقدرِ الگ ہے کیونکہ وہ ایک جنسی الگ ہے موسیقی